اسلام علیکم آریف آئی ڈیجیٹل میں بھلیکار آؤں اے ہاں علی رزا منگی ناظرین اج اربا جو ڈین پندرہ نومبر آئے شامل کنداسی نے وقت آئے جو خاص خاص خبروں پاکستان ریکوڈک جی عالمی قیمت لگ رہے چلی سعودی عرب آئیں بیرک گولد بچہ میں حتمی معایدہ جی تیاری مکمل کئی ویا ہے غزہ جنگ سبب ستر عرب ڈالرز جی سیڈپکاری دیر جو شکار تھی ویا ہے پاکستان اوزبکستان ای افغانستان جو پہریوں ٹردھریوں اجلاس واپار ودھائیں آئیں واپاری رہداری جو سولتوں بہتر بنانے تے اتفاق کہے بھائیو اوزبکستان جو ٹری وڈیوں بینکوں پاکستان میں پہنچوں شاخوں خولیں دیوں پاکستان گوادر پورجے اوزبک استعمال لائے ودھی کا سولتوں فرام کندو پاک اوزبک فورم تے بینی ملکن جی گریل پریس کانفرنس نگران حکومت عالمی مالیاتی فنڈز جی نمائندہ نادو ہتھیارا پھٹا کریچ ریا سبزیڈی ختم کرنے ٹیکس نیٹ ودھائیں جے حکمان تے عمل کئویں دو پاکستانی بندر گاہوں تے بیٹھا لازارے کانٹینرز کے فوری طورتے کلیر کئو بنے افغان حکومت جو مطالبو افغان واپار وارے وزیریں پندہی وزیر جلیل عباس جلانی جی ملاقات دوران ٹرانسٹ ٹریڈ معاملن تے بخیالن جی دیوٹ کئی بھائی بمباری سبب غزا جی علشفہ اسپتال قبرستان میں تبدیل تھی بھائی اسپتال جی آہاتے میں مارج والاکسو اناسی جنن جی اجتماعی تدفین کئی بھائی چینی صدر چین سالن کامپو اے امریکہ پہنچی بھائیو سین فرانسسکو میں بنی ملکنجا صدر عالمی تقرارن تے خیالن جی دیوٹ کندہ آئی سی سی ون ڈی ورل کپ جی پہنی سیمی فائنل میچ میں بھارت نیوزیلینڈ کے میچ کھٹن جلائے ٹریسو اٹھانوے رنسوں جو حدف رہی چھڑیو ہاں شامل کندہ سین تفصیلی خبروں خصوصی سیڑپکاری کاؤنسل وسیلے ریکوڈک پروجیکٹ میں سعودی عرب آئی بیرک گولڈ سان ہاتمی گالین جلائے تیاریوں مکمل کئی وئی وین نگران حکومت جی خاص مددگاہ ڈاکٹر جانزیب خان موجب ریکوڈک جی عالمی ویلیویشن مکمل تھیڑا کام پوئے شیئرز جی خیمتوں جی تصدیق کئی ویا ہے سعودی عرب آئی بیرک گولڈ سان واپاری معایدن کے حتمی شکل لینی میں دی گالیوں خومی مفادن کے نظر میں رکھن دے کئی ویا وچو بھرواری جنگواری صورتحال سبب ڈیل میں دیر تھی رہی آئے جنہتہ ستر عرب ڈالرز جی سیڈپ کاری جو معایدو جلد کئی ویڈو ایسائی ایف سی میں سیویل اینسکاری نمائنگی شامل آئے بورڈ آف انویسمنٹ ذریعے ہی ادارو پارلیمنٹ جی منظوریہ سان قائم کئی ویوہ ہے جہاں تحت ملکی این پر رہی سیڈپ کارن کے ون ونڈو آپریشن جی سہولت فرام کئی پی بنے پاکستان ازبیکستان ایفگانستان جی اٹری دھرے اجلاس میں گلل واپار و دھانت اتفاق کئی ویوہ ہے واپار واری وزارت موجب اسلام آباد میں تھیل اجلاسی صدارت ازبیکستان جی نائف وزیراعظم ڈاکٹر جمشید خجایف کئی پاکستان طرفان واپار واری وفاقی وزیر گوہر ایجاز این افگانستان طرفان افگانستان جی واپار این سنت واری وزیر نور الدین عزیزی شرکت گئی ملاقات دوران واپار ایتی وٹران رکا وٹو وٹران کسٹمز جی طریقہ کار کے سولو کن این سرد پار واپار بابت تجویزونی نیوائیو ملاقات کھاپوئے پاکستان ازبیکستان بزنس فورم میں گلل پریس کانفرنس کندے ازبیکستان جی نائف وزیراعظم واپار واری وزیر ڈاکٹر جمشید خدا جویوف جو چمنہوت گڑل ورکنگ گروپس کائم کھایا ہویا ہیں بہترف واپار جو کاتھو سو ملین ڈالرز کان ودھانتے تھوز قدم کھایا پیا وجن جی میں بینکنگ چینلز جو کھل انتمام ضروری ہوں دو ازبیکستان جی ٹرن وڈین بینکن جا صدر اب اتماع جود ہوا نگران واپار واری وفاقی وزیر گوہر ایجاز سے واحد ازبیکستان جی نائف وزیراعظم اہم اگ بھرائب تھی آئے ہر مہینے بینی ملکن جی ورکنگ گروپس جو اجلاس تھی دو انہیں کھا آگے ازبیکستان جی نائف وزیراعظم سطر اکنی وفا سانگر نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر ساں پہ ملاقات کئی جی میں بینی ملکن جی سماجی مذہبی واپاری سماجی ناتن تے خیال جنے وٹ کئی بھئی آئی ایم ایف جی مینجنگ ڈائریکٹر جو چونہائے تھا پاکستانی اکتیاریوں مشکل صورتحال میں کم کرے رہی ماہین ٹیکس گرکن بنیادی مسئلوہ آہے انہوں نے مطالبو کرے تھا ٹیکس اوگاڑی جی شرعب جی ڈی پی جو پندرہ سیکڑو کئی بنے امریکی ادارے بلومبرگ کے ڈینل انٹریو میں آئی ایم ایف جی مینجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینیا جورجیا چاہوائی پاکستانہ زہال اندر ہفتے معاید ہوتا ہے تھی ویندو ٹیکس معافی وارن شوبن کے ٹیکس نیٹ میں آن پوندو ایسا مطالبو کرے رہے ہیں تو کلیکشن ریٹ جی ڈی پی جو پندرہ سیکڑو کئی بنے حیلت آئی جی شرعب بارہ سیکڑو آہے جنہیں تسالیان حدف نمہ ہزار چار سو پندرہ ارب روپیہ مقرر کئی بنے پاکستانہ جلائے ایک اتر ملین ڈالرز جی اندر ہکست ڈسمبر مہینے میں جاری کئی ویندی پاکستان پرڈی فائنانسنگ گیپ کے ختم کر جازاریہ بظاہر کیا ہیں افغانستان پاکستانی اکتیارن کا مطالبو کروائے تک کراچی بندرگاہ تے بیٹھل ہزاریں کنٹینرز چھڑی آونین افغانستان جے سنتوار وزیر نور الدین عزیزی پاکستان جے نگران پڑھے وزیر جلیل عباس علانیسہ ملاقات میں یہوں معاملوں تھا رہو پاکستان میں افغانستان جے سفارت خانے طرفان جاری کلہ بیانہ موجب ان ملاقات میں بنہی ملکن کے درپیش ٹرانزٹ جے مسئلن این چیلنجز تے خیالیں جی رہوٹ کئی وئی پشاور میں افغان کونسل خانے جے ایک ایلکار ایف پی کے بودھائے وائے تے پشاور میں افغان کونسل خانے جے ایک ایلکار ایف پی کے بودھائے تے سامان خرابتی رہوا ہے جہیں سبب واپارن کے نقصان برداشت کرنوں پہ جرہوا ہے برسات سبب آرزی ریلیف خانپوے لاہور ایک برو بھی ہے سموک جیل اپیٹ میں اچھی وائے پنجاب جرادانی لاہور گزرال بن سالن کان دنیا جے آلودگی وارن شہرنج لسٹ میں پہرے نمبر تیا ہے لاہور میں سموک جی بدترین صورتحال کانپوے صوبہ حکومت پارا سخت فیصلہ کرنے جو امکانہ ہے لاہور میں گزرال لیہن دوران پیل برسات جتے موسم میں تھد جی لیر آنے چھڑی وہ تے سموک جی صورتحال بے بہتر تھی وائی پر لاہور جے رہواسن جلائے یہ ریلیف آرزی ثابت تھیو موسمیات کھاتے مجب پارٹیکل میٹرز ذریعے ریکارڈ کے الانگن اکھران میں لاہور گزرال بن سالن کان دنیا جے آلودہ ترین شہرنج لسٹ میں پہرے نمبر تیا ہے کوہیڑے سبب لاہور سمیتہ صدی صوبہ جے اہم رستہ نئی موٹر ویس تے ٹریفک جی روانی متاثر تھی رہیا ہے بے طرف سموک شہرن کے مختلف بیمارن میں ممتلہ کرن شروع کرے چھڑی واہے صورتیال کے نظر میں رکھنے پنجاب حکومت ہفتے میں بنی سمورہ سرکاری خانگی سکول توڑے کالج بند کرن ساں گھر پبلک ٹرانسپورٹ میں پڑن گھرٹا ہی جو فیصل ہو کہہ واہے غزا جی الشفاء اسپتالت بمباری میں مارجی ویلن جی اتماعی قبر اسپتالج اہاتے میں ٹھائی وئی غزا میں جتے سرکاری خانگی امارتوں نے تعلیم ادارہ لگاتار بمباری سبب تباہ تھی رہا نو تے اسپتالوں نے سیحت مرکز اپن ملوے جو ڈھیر بنج رہا ہیں غزا جی الشفاء اسپتال لگاتار حملن ہیٹھا ہے اسپتالت حملے میں مارجی ویلن جا لاش قبرستان نبوچن سبب گری رہا ہوا جہن کرے 189 لاش اسپتالج اہاتے میں دفن کہا بیا جبالیا کیمپ تے حملے میں ودھی کا مانو مارجی ویا خان یونس میں حملے میں ودھی کا کترائی مانو مارجی ویا ہن خان یونس میں حملے میں کترائی امارتوں تباہ تھی ویا ہن مصر جے ٹریاکوڑیا میں جنگ بندی جو کوششوں جا رہی آ ہن جنہ تا میزائل حملن سا غزا جو لگ بھگ ٹریا سے کڑھے سو تباہ تھی چکوا ہے گریل قومن جے زیلی اداران مجب ودے پیمانتے جانے نقصان جے کرے صورتحال تمام گھنی خراب آئے بارود ہیں لاشن جی بوئے ماہولکے متاثر کرے رہیا ہے جیکنہ فوری طورت جنگ بند نہ کئی وئی تا صورتحال کابو امانے کریویں دی برسلز میں آئی سی ملکن جے ویا سفیرن گریل پریس کانفرنس کندے چاہو تا غزا تے بمباری ترت بند کئی ونے اسپتالن ایمبولینسز تعلیم دارن ایشیرن کے نشانوں بنائیں جینیوہ کونونشن جی واضح بن کریا ہے گریل قومن کے وقت آئے تو کردار داکانو پوندو بھی صورت میں جنگ جو دائروں پکڑ جی سکے تو پنسو کان ودی کا امریکی سرکاری عملدارن غزا تے جاری بمباری جوالسان صدر جو بائیڈن کے احتجاج اطور خط لکی شدیوا ہے پنسو کان ودی کا امریکی حکومتی اہلکارن صدر جو بائیڈن خلاف احتجاج قیوا ہے امریکی عملدارن غزا میں جاری بمباری تے صدر بائیڈن کے احتجاج اطور خط لکیوا ہے جہ میں انہوں نے مطالبوں قیوا ہے تا فوری جنگ بند کا یعنی این امدادی سامان غزا داں ونجنجی جازت لینی بنے صدر بائیڈن کے احتجاجی خط لکننن میں انصاف وارکاتے ایف بی آئے این نیشنل سیکیورٹی کانسل جا عملدار شامل آہن خطت سائی کندرن میں چالی سرکاری ادارن جا آفیسر بشامل آہن اہلکارن ختم چہوائیت اسرائیلی یرگمالن این فلسطینی قیدن کے آزاد کئے ونے یو ایس ایجنسی فور انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ جے لگ بھگ ہکزار اہلکارن پر انٹونی بلنکنڈا احتجاجی خط لکھی چھڑوا ہے جنگ سانگڈ غزا واسی آسمانی آزمائش میں اچھی بیا غزا میں تیز برسات اہنجن میں اضافو کر اچھلیو توفانی برسات پیریائیں تباہ تل غزا جا ریواسن جی زندگی انیاب ودھی کا مشکل بنا اچھلی خوراک تبی سہولتن این رہائش کا محروم ریواسن برساتن کھا پوئے آرزی خیمن میں پناہ وردیا ہے گندے پانی جے نیکال جو نظام انفرار سرکچر یک چیلنج بڑھ جو بیوہ ہے گریل قومن پاراں قائم کل آرزی کیم میں برسات جو پانی داخل تھی ویا علاجہ کا محروم ریواسی بیمارین میں مبتلا تھی ویا جنہ تخیمن میں رکیل سامان ہے روز مرج استعمال جو شئیوں پر برسات سبب خراب تھی رہوا ہے ودی خبروں شامل کا ناستینا بریک کھاپ ہوئے